اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ہم ایک اور پروپٹی کو ڈیل لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ ہماری پروپٹیز نایاب و نادر اور آپ کی امیدوں پر پوری اترنے والی ہوتی ہیں تو اسی طرح کی ایک پروپٹی لے کے آج ہم پھر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں آج کی ہماری پروپٹی ایک بہترین پروپٹی ہے بہت زبردست ایکسٹریر لک ہے بہترین علاقہ ہے یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ پانچ کمروں کا ایک مکان ہے پانچ کمرے ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں پانچ کمروں میں آسانی سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو کم سے کم تین فیملیز آرام سے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں اور تین فیملیز آرام سے پانچ کمروں کے مکان میں رہ سکتی ہیں ناظرین آپ مکان کی ایکسٹریر لک آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے خوبصورت طریقے سے اس گھر کو بنایا گیا ہے جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت اور اتنا زیادہ آرائش کے ساتھ اس گھر کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک بہترین گھر ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگوں پر جو رہنے آرے ان پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے گھر کو صاف سترا رکھیں اور پھر اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کا خیال کریں تو ناظرین بہترین گھر ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتے چلوں یہ گھر رضا بھائی نے بنایا ہے رضا بھائی اس گھر کو بیل کر رہا ہے اور رضا بھائی کی سرویسز جہاں پر شامل ہو جائیں تو وہ چیز اپنا میار کچھ الگ ہی بنا لیتی ہے اور رضا بھائی کے ہونے کے وجہ سے چیزوں کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رضا بھائی نے کہا ہے کہ یہ پانچ کمروں کا گھر اس وقت میں بیچ رہا ہوں بہت زبردست گھر ہے لیکن میں نے مہنگائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر کو دو طریقوں سے بیچ رہا ہوں میں نے دو لاحے عمل سوچیں ایک تو یہ کہ میں اس گھر کو چھبیس لاک روپے میں سیل کر رہا ہوں چھبیس لاک روپے ناظرین ایک بہت ہی مناسب قیمت ہے پانچ کمروں کا گھر چھبیس لاک روپے میں اور آپ نے گھر کا دیکھا یہ کہ وہ بناوا کس طرح سے کتنا خوبصورت کام ہوا گا تو رضا بھائی بول لیں چھبیس لاک روپے اب آپ چاہیں تو رضا بھائی کو کال کر کے بہت سکتے ہیں کہ رضا بھائی چھبیس لاک روپے اس مہنگائی کے دور میں کچھ گنجائش تو کریں تو رضا بھائی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چھبیس لاک روپے کیش پہ دے رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو انسٹالمنٹ پہ لے لیں انسٹالمنٹ پہ اگر چھبیس لاک کا جو ہے نہیں ہوگا یہ تیس لاک کا ہو جائے گا لیکن آپ کو صرف اٹھارا لاک روپے کیش دینا ہوں گے باقی آپ جو ہے مہینہ کسطوں میں آرام سے پیسے دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو پزیشن دے دیں گے آپ گھر میں رہنا شروع ہو جائیے گا پچیس ہزار روپے اگر کوئی اٹھارا لاک روپے رضا بھائی کو دے دے اور پچیس ہزار روپے مہینہ کسطے دے تو وہ اس گھر میں رہنا بھی شروع کر سکتا ہے یعنی یہ گھر اس کا ہو جائے گا فائل ٹرانسفر بھی کر دی جائے گی اور پھر جو ہے آپ رضا بھائی سے مزید اس کی ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں ناظرین یہ ایک ایسا گھر ہے جس کو آپ چاہیں تو رین پر بھی چڑھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو خود رہ سکتے ہیں اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو آپ خود رہ لیں اگر آپ چاہیں تو رین پر بھی اس کو دے سکتے ہیں آرام سے یہ گھر آپ کی آمدنی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور ایک خوشحال خانوادی کی سلامتی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے کہ لوگ اس میں رہیں اور خوشی سے رہیں پر نہ آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں تو ناظرین اس کی دو ڈیلز ہیں ایک تو یہ کہ آپ چاہیں تو چھبیس لاکھ روپے میں جو ہے آرام سے لے سکتے ہیں کیش کے اوپر ادروائز آپ اسٹالمنٹس کروالیں تیس لاکھ کا آپ کو گھر پڑے گا تیس لاکھ کا گھر چھبیس ہزار روپے مہینہ کس نے دیتے ہیں تو ناظرین ہم یہی چاہیں گے کہ آپ رضا بھائی کو فوراں کال کریں اس گھر کی تھوڑی تعریف کریں بہت زیادہ تعریف مت کیجئے گا تھوڑی تعریف کریں اور پھر اس کے بعد رضا بھائی سے اس گھر کی ڈیل مچیور کرنے کی کوشش کریں اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور پروپٹیوٹیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گھر گلشن صدیق کا ہے یہ ناظرین ایک بہتری علاقہ ہے رضا بھائی جو ہے زیادہ تر صدیق گوٹ کے گھر لگاتے رہتے ہیں رضا بھائی نے یہ بتایا کہ یہ گھر صدیق گوٹ کا گھر ہے صدیق گوٹ بلاغ دی تو ناظرین آپ فوراں رضا بھائی کو اگرابتہ کریں اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور پروپٹیوٹیل کے ساتھ آپ کے خدمت ناظر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ